مہترمہ نصرت بھٹو کے انتقال کی خبر کے چند لمحے بعد ہی سین بی سی پاکستان کی ٹیم آغا فیروز سے نصرت بھٹو اور بھٹو خاندان کے 35 سالہ سفر جمہوریت کی تصفیر کہانی جاننے کے لیے ان کی دکان پر پہنچ گئی اس وقت آغا فیروز ایک گندی سی گزرگاہ میں زمین پر بیٹھے تاریخ کا ان نادر فنپاروں کو دیکھ کر غمگین ہو رہے تھے آج کے اس ناگہانی بیگم صاحبہ کوئی پوری پیوز پارٹی غموں کے سمندر میں ڈوب گئی ہے اس موقع میں جب کل یہ واقعہ ہوا خبر سنا تو سب سے پہلے سین بی سی کے جو ادارے کی لوگیں کررمین اور ریپورٹر یہ میرے پھون کیا کہ بھائی آپ فوری طور پر صدر پہنچے جہاں آپ کی آفیس میں اس وقت گھر میں تھا اور اس وقت گھر میں تھا سین بی سی پاکستان نے اس موقع پر آغا فیروز کی اس عمر بھر کی کمائی کو بھٹو خاندان سے والہانہ محبت کرنے والوں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا اور کراچی آفیس میں سفر جمہوریت کے کچھ حبواب کی ایک چھوٹی سی نمائش کا احتمام کیا جس سے آغا فیروز کو بڑی نمائش لگانے کی خواہش کی تکمیل ہوتی نظر آئی آج کی یہ کفریج ہے اس سے مجھے ایسا محسوس ہے جس طرح بھٹو خاندان مجھے محبت پیار کرتا تھا سی بینسی کے چینل میں چلنے پر ایسا لگتا ہے کہ آج مجھے وہی محبت وہی دار یہاں پر چونکہ پرانے لوگ بیٹھے ہیں بریلوی صاحب بھی بہت محبت والے آدمی ہیں آغا فیروز کی تصاویر میں ایک تصویر ایسی بھی ہے جس میں وہ جھمپڑی دکھائی گئی ہے جہاں آغا فیروز نے زیادہ دور میں بھٹو خاندان کی یادوں کا یہ اساسا ایک عرصے تک چھپائے رکھا تاریخ کو زندہ رکھنے والے کہیں تاریخ میں گمنا ہو جائیں اس لیے سین بی سی پاکستان آغا فیروز اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو زندہ رکھنے کی اپنی کاوش چاری رکھے گا کیمرامین شجاہ حیدر کے ساتھ محمد انوار سین بی سی پاکستان کراچی موسیقی